ایسی سی ورلڈ کپ دو حاضر نیس میں ٹیم انڈیا اپنا ساتھوہ مقابلہ کھیلے گے انگلینڈ کے خلاف ہے جو کہ انڈیا ورسل انگلینڈ کے بیچ یہ زبادہ سے مقابلہ کھیلے جائے گا تیس جن کو تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کے بارے میں کہ وہ کون سے بھارتی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی کھیلیں گے اس میچ میں جو کہ ٹیم انڈیا کے لئے آئیے تین بڑی خوشکبری اس میچ کے لئے اور شادی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایم ایس کب اور کہاں اور کون سے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور ایم ایس کتنے بجے سے سٹارٹ ہوگا دوستو پوری جانکاری ملے گی کہ کیا ہے پورا ماجرہ شروع سے لے کر لاسٹ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی تگڑے والی فین ہیں تو کر دیجئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اب دوستو کرم بات کے تو آئیے سی ورلڈ کپ دو آزر انیس میں ٹیم انڈیا اپنے ساتھوہ مقابلہ کھیلے گے انگلینڈ کے خلاف جو کیے ورلڈ کپ دو آزر انیس کا میچ نمبر 38 ہوگا اور انڈیا ورسل انگلینڈ کے بیچی ہے مقابلہ 30 جون دو آزر انیس سنڈے کو کھیلا جائے گا اور یہ میچ برمینگم کے ڈی بسٹون سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جو کیے میچ سام کو تین بجے سے سٹارٹ ہوگا یعنی کی 3 پیم سے دوستو اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم پوری جی جان لگا کر کھیلنے والی ہے کیونکہ یہ مقابلہ انگلینڈ کے لئے کرو یا مرو کا ہے اب باقی بچے دو مقابلے لگتار جیتنے ہوں گے انگلینڈ کی ٹیم کو سمی فانال میں اپنی جگہ بنانے کے لئے تو یہ بھارتے ٹیم اس ٹائم پر ورلڈ کپ کے پوائنٹس ٹیبل میں ایک مضبوط اسٹی پر پہنچ گئی ہے یعنی کی دوسری اسطحان پر پہنچ گئی ہے گیار آمکو کے ساتھ اور اب یہاں سے ورلڈ کپ کے سمی فانال میں اپنی جگہ پکے کرنے کے لئے باقی بچے تین مقابلوں میں سے ایک میچ اور جیتنا ہے یعنی کی صرف ایک انگل اور چاہیے اگر ہم بات کریں بڑی خوشکبری کے بارے میں تو پہلی بڑی خوشکبری یہ ہے ٹیم انڈیا کے لئے جو کہ ٹیم انڈیا کے زب و دستیج گیر باز بومنیتر گمار جہاں پاکستان کے خلاف میچ میں انجڈ ہو گئے تھے جس کے چلتے وہ دو میچ سے بھی بہار ہو گئے تھے لیکن اب یہاں پر وہ ہنڈیٹ پرسنٹ فٹ ہو چکے ہیں بومنیتر گمار اگر ہم بات کریں دوسری بڑی خوشکبری کے بارے میں تو دوسری بڑی خوشکبری یہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے ایک زب پر دستی ویکٹ کی اپر بلے باز ہیں اور اس میچ میں ویرات کوالی انہیں موقع دے سکتے ہیں یعنی کی اس میچ میں ریس اپ پنٹ کی انٹری ہو سکتی ہے ویجے سنکر کی جگہ پر کیونکہ بھارتی ٹیم کی نمبر چار کی بلے بازی کے سمجھ سے ابھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ پوری طرح سے سلوج نہیں پائی ہے اور ویجے سنکر لکاتار خراف فرم میں چل رہے ہیں خاص طور پر بیٹنگ میں وہ اگر ہم بات کے تیسری بڑی خوشکبری کی تو ٹیم انڈیا کے زب پر دست تیز گیر باز محمد سمیس ٹائم پر ورلڈ کپ دو آزر نشکے سب سے خطرناک تیز گیر باز بن گئے ہیں جو کہ ابھی تک دو ہی میچ کھیلے ہیں اور ان دو میچوں میں آٹھ وکیٹ چھٹکات چکے ہیں اور زب پر دست گیر بازی ایک کی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا اگر انگلینڈ کی خلاف پہلے بیٹنگ کر کے کم رن بناتی ہے تو ٹیم انڈیا کے پاس کئی زب پر دست تیز گیر باز اور بہتری رسپینر موجود ہیں جو کہ اس کم کو بھی ڈیفنڈ کر سکتے ہیں اپنی زب پر دست گیر بازے کے دم پر تو گائز بینہ دیری کے بیچے لیے بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے پلائنگ 11 کے بارے میں کہ وہ کون سے بھارتر ایم کی 11 کھلاڑی کھیلیں گے اس میچ میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو سپاندر کیا ہے کرکڑ دویل فنٹاسٹی کے رگٹ ایپ نے جو کہ کمال کا ایپ ہے آپ پچیس لاکھ روپے تک ڈیلی جیے سکتے ہیں اس ایپ میں جو کہ یہ ایپ ڈریم ایلیمن سے بھی بہت ہی اچھا ایپ ہے کیونکہ اس میں آپ کو ثریف آٹھ ہی پلائر پک کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ سکرین پر آ رہا ہوگا تین یا چار کھلاڑیو کا نام ان میں سے ہمیں ثریف ایک کھلاڑیو کو پک کرنا ہے ایسے سے کرکہ ہماری آٹھ کھلاڑیو کا ٹیم بن جائے گی اور اس میں سب سے پہلے کپتان اور ویس کیپٹین سیٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جس طرح سے میچ میں پرفارمنس کریں گے اس کے بیسز پر ہمیں پوائنٹس ملیں گے ڈبل پوائنٹس ملیں گے تو ابھی اسے ایپ کو ڈاؤنلڈ کریے جو کی نیچے لنک ڈسکیپٹر میں موجود ہے وہیں اسے ایپ کی خاص بات یہ ہے جو بھی پیش آپ جیدیں گے ثریف دو یا تین گھنڈے کے اندر اپنے پی ایٹی ایم یا فری بینک ایک آٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی ٹیم بنا کر جرور کھیلیں تو گائز اب تیلے بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سلامی جوڑی کے طور پر نمبر ایک پر ہوں گے زبادست اوپنر بلے باز اور روحیس سرما وہیں اس کے بعد نمبر دو پر ہوں گے لوکیس راہول جو کی لوکیس راہول اور روحیس سرما کرنے والے ہیں اوپننگ کے بلے بازی جبکہ نمبر تین پر ہوں گے ویرات کولی ٹیم انڈیا کے زبادست کپتان اور بیٹس مین وہیں اس کے بعد نمبر چار پر ہوں گے ویجے سنگر دوستو اس میچ میں بھی ویجے سنگر کو کھلایا جائے گا حالیکہ ریسپاند کے چانس بہتی کم دکھائی دے رہے ہیں اور فیلال ایسی کوئی بھی ریپورٹس نہیں ہے کہ ویجے سنگر کی جگہ پر ریسپاند کو کھلایا جائے گا اس میچ میں وہیں اس کے بعد نمبر پانچ پر ہوں گے مہندہ سنگر دونی جبکہ نمبر چھے پر ہوں گے قیدار جا دو تو وہیں اس کے بعد نمبر سات پر ہوں گے آردک پانڈیا وہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پر ہوں گے گلدی پیا دو جبکہ نمبر نو پر ہوں گے جیواندر چہل اگر بات کیجے نمبر دس کی تو نمبر دس پر ہوں گے محمد سمی ٹیم انڈیا کے زبادست فارس بولر دوستو بھومنے تر کماؤ اس ٹائم پر تو فٹ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر ٹیم منیجمنٹ اور ویراد کولی کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہیں گے محمد سمی کے اوپر کیونکہ محمد سمی لگاتار پرفارمس کر کے دے رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے وہیں اس کے بعد نمبر یار اپنے جس پید بمرا تو گائز یہ ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 جو کہ یہ ٹیم انڈیا کی سمبھائیت پلائنگ 11 ہے آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ کے خلاف اس میچ میں ٹیم انڈیا اور ان جلسری میں پہنڈ کر کھیلنے والی ہے جیسے کہ آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں